پی ٹی آئی کے تین سالہ دور کی عجب کرپشن کی غضب کہانی جیبن پی ٹی آئی کی فرن پرسن فرہ گوگی کی کرپشن کی داستان اساسوں میں دو ہزار سترہ سے دو ہزار بیس تک حیرت انگیز اضافہ ظاہری اساسوں میں چار سو بیس فیصد غیر ظاہری اساسوں میں پندرہ ہزار تین سو فیصد اضافہ نون لیگ نے فرہ گوگی کی پوری وطن واپسی کا مطالبہ کر دیا اتا تارڈ کہتے ہیں فرہ گوگی گواہی دیں چیمن پی ٹی آئی بے گناہ ہے چیمن پی ٹی آئی نے سہولتاری کی ٹیکس ایمیسٹری سکیم سے نوازا عزمان بخاری نے کہا اساسوں میں اتنا اضافہ کرپشن سے ہی ہو سکتا ہے ووٹ کو عزت دو کے معنی یہ نہیں ہیں ووٹ کے بغیر باری دو لیگی رہنما جاوید نتیف کہتے ہیں جی آلہ ہو یا متوالہ عوام نے وزیراعظم کو منتقل کرنا ہے نو مائی کو جو کچھ ہوا اسے معاف نہیں کیا جا سکتا ای سی او ممالک مادنی وسائل سمال امال ہیں تنظیم قطع کی ترقی کے لیے اہم فورم ہیں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا تاشقند میں خطاب کہا مزید سرحدی اور تجارتی رہداریوں کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کا بین الاقوامی کرز پروگرام کوٹے سے متعلق اصلاحات تجویز پاکستان کے لیے خوشخبری اگلے کرز پروگرام کے لیے کوٹا چھے سے نو ارب ڈالر تک بڑھ سکتا ہے اصلاحاتی پروگرام کی حد منظوری پندرہ دسمبر کو اس مگلنگ کی روک تھام کے لیے بڑا فیصلہ رینجرز اور ایف سی کو اختیارہ تپویز اس مگلنگ کے خلاف پہلے کارروائی کا اختیار صرف قسم کے پاس تھا یکم ستمبر سے اب تک دوہزار انتالیس میٹرک ٹن چینی ایک سو اٹھانویں آشاریہ سین پانچ میٹرک ٹن آٹھا برامت ایک ہزار تئیس ٹن خات بھی برامت ہی پنجاب میں سموک کے زہری لسائے جزوی لوگ ڈاؤن پروگرام میں تبدیلی لاہور سمیت آٹھ ازلا میں مارکٹس آج اور کل کھولنے کی اجازت ریسٹورنٹس سینیما اور جم بھی کھلے ہیں شاپنگ مالز اور مارکٹیں ہفتے اور اتوار کو بند رہیں گی میڈیکل سٹورز پیٹرل پمٹ اندور بیکریوں اور ڈیری شاپس مستثنہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ کا اہم میچ میوزیلینڈ کے خلاف سیرڈنگ کا مشکلات میں ایک تو پانچ رنس پر سات کھلاڑی آؤ میچ منسوک وائی آئیلینڈرز جیتے تو پاکستان کے لیے سود مند ہوگا انگلینڈ سے ٹاکرا شاہینوں کی ایڈن گارڈنز کولکتہ میں بھرپور پریکٹس شاہین حارس حسن وسیم جونئر اور زمان خان نے بلے بازوں کا جم کر امتحان لیا اسرائیلی درندگی جربالیا خان یونس اور سابرا کیمپس پر بہترین بمباری تیس فلسینی شہید شہادتیں دس ہزار پانچ سو انہتر خان یونس میں دو مسائل شہید تین اسپتالوں پر حملے ہماس کے میزائل حملوں میں دفت اسرائیلی ٹینک چارٹ فوجی گاڑیاں تباہ 136 اسرائیلی گاڑیوں کی تباہی کی ویڈیوز جاری غزہ میں تین روزہ جنگ بندی کا امکان قطر کی سالسی کی کوششیں مقتصر جنگ بندی کے لیے دس سے پندر غمالیوں کی رہائی پر بات جاری مصر سے امداد بھی پہنچائے جائے گی وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے جنگ کے خاتمے پر بھی اسرائیلی فوج کا ایک حصہ غزہ میں رہے گا سعودی عرب کی میزوانی میں عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس طلب مفقر پاکستان ڈاکٹر اللامہ اقبال کا 147 ماں یوم ولادت مزار اقبال پر دارت کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک بحریہ کے رستے نے پرائے سنبھالے کمورور ساجد حسین نے پھول چڑھائے سلامی دی فاتحہ خانی کی سادر وزیر آدم اور دیگر آنماوں کا شاعر مشرف کو زبردست خراج عقید کوئٹا کے بعد کراچی میں بھی کانگو ایک شخص میں وائرس کی تزدیق حالت خطرے سے باہر کوئٹا سے ایک اور مریض کی کراچی منتقلی تعداد چودہ ہو گئی محکمہ صحت کے پانچ ملازمین بشمول نو ڈاکٹرز کی حالت تشفیشنا جانوروں سے انسانوں کو لگنے والی بیماری کانگو کے بعد لیپٹو سائپرس وائرس اسلام آباد میں نوان جام بھاک انفیکشن سے دو افراد مطابق سن میں لا قانونیت خواتین اور بچوں سے زیادتی کے واقعات میں کمی نہ آسکی تین سالوں میں بائیس سو سے زائد خواتین اور بچے زیادتی کا نشانہ بنے ناقص تفتیش اور کمزور پوسیکیوشن کے باعث صرف گیارہ فیصد کیسز میں ملزمان کو سزا مل سکی جوش اور چیلنجز سے بھرپور تھل جی پہلی کوٹ عددو کے سہراؤں میں چاروز اور انگارنگ میلا سج کا ساوست قائد مرد خواتین ریسرز دو سو کلومیٹر ٹریک پر مہارت کا مطاہرہ کریں گے مقابلے بارہ نومبر تک جاری رہیں گے وقت بدلہ تو انداز بھی بدل گیا ہاتھ سے بنی گرم رضائیوں کا دور ہوا پرانے دور جدید مشینوں سے بنے کمبل اور لحاف نے پرانے دور کو دور کر دیا اے آئی وکیل میدان میں آگئے مسلوش دہانت پر مبنی وکیل معاقل سے معاہدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے